اچھا جی آج کے لیکچے میں ہم ڈسکس کریں گے کہ میڈیل کولیٹرل لگامنٹ نی کا اگر اس کا سپرین ہو جائے تو اس کی فیزیکل تھرابی مینجمنٹ میں ہم کیا کریں گے تو یہ اب دیکھیں گے ہم کے میڈیل کولیٹرل لگامنٹ جو نی کے لیول پہ ہے نی کا لگامنٹ ہے اس کے سپرین میں کیا کچھ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم کیا کریں گے کہ جوائنٹ کی موبیلیٹی کریں گے جوائنٹ کی موبیلیٹی کے لیے کیا کریں گے پٹیلر موبیلیزیشن کریں گے اور کیا کروائیں گے سٹیشنری سائیکلنگ دو چیزیں کریں گے جوائنٹ کی موبیلیٹی کے لیے سب سے پہلے کیا پٹیلر موبیلیزیشن کریں گے اور سٹیشنری سائیکلنگ کروائیں گے دوسرے نمبر پہ کیا کریں گے بریسیز یوس کریں گے اب بریسیز دو طرح سے ہوتی ہیں ریج لیمیٹنگ ہوں گے اور فنکشنل ہوں گے ریج لیمیٹنگ بریسیز بیسیکلی کیا کرتے ہیں تبئے یوس کریں گے ہم سٹارٹنگ میں جب ہم مینجمنٹ سٹارٹ کریں گے سیشن کا سٹارٹ ہوگا اس ٹارم ہم جو ان سے ہیں وہ ریج لیمیٹنگ بریسی US کریں گے تاکہ جو ڈیشوز ڈیمیج ہے اُن کو وہ ہیل کر سکے سیکھنڈ نمبر پہ ہم یوز کرتے ہیں فنクشنل بریسز فنクشنل بریسز ہم ریحیبیلیٹیشن کی ٹائم پہ یوز کرتے ہیں جب ٹیشو ہیل ہو جاتا ہے ٹھیک ہے اُس ٹائم پہ ہم کیا کریں گے فنクشنل بریسز یوز کریں گے رینج لیمٹنگ کب کریں گے ٹیشو کی ہیلنگ کے لیے اور فنクشنل بریسز کب یوز کریں گے rehabilitation time third number پہ ہم کیا کرتے ہیں muscle کی performance کو improve کریں گے muscle کی performance کو improve کس طرح سے کریں گے ά Labour改めて آئیسومیٹریکس کروائیں گے second number پہ کیا کریں گے dynamic strength کروائیں گے پھر endurance کروائیں گے اور پھر resistance exercises کروائیں گے کیا کیا کروائیں گے step by step سب سے پہلے آئیسومیٹریکس کروائیں گے پھر dynamics strength کروائیں گے پھر endurance کروائیں گے اور پھر what پہ کیا کروائیں گے resistance exercises کروائیں گے اب کیا ہوتا ہے کہ جب ہم exercises کرواتی ہیں یہ والی تو کیا ہوتا ہے quadriceps جو ہوں سے ہیں اس پر ہم نے quadriceps اور hamstring سے کروانی ہوتی ہے لیکن اگر quadriceps ہمارا first focus ہوگا تو وہ کیا ہوتا ہے کہ نیک stability کے لیے ہوگا کیونکہ نیک stability جو ہوں سے وہ quadriceps پر depend کرتی ہے تو quadriceps پر ہمارا first focus ہوگا کہ ہم نے اس کی isometrics کروانی ہے dynamic strength کروانی ہے endurance کروانی ہے اور پھر resistance exercises کروانی ہے اب resistance exercises میں کیا ہوتا ہے دو درہان سے ہوں گے open chain اور closed chain mostly جو ان سے ہم use کرتے ہیں وہ کریں گے open chain exercises use کریں گے resistance کے لئے اب resistance میں جو closed chain جائیں گے اس میں کیا ہوگا وہ limited ہوتی ہیں اس لئے ہم جو ان سے ہیں وہ open chain کو ہی use کرتے ہیں closed chain میں آ جاتے ہیں parts, squats آ جاتے ہیں step ups آ جاتے ہیں leg press آ جائے گا اور heat rise آئے گا تو یہ جو ان سے ہے وہ ایک کی leg تک limited رہیں گے تو open chain جو ان سے resistance exercises ہے وہ زیادہ benefit ہے تو اس لئے ہم اس کو use کریں گے نہ کہ closed chain کو closed chain بھی use کر سکتے ہیں لیکن ہم نے دیکھنا ہے کہ زیادہ benefit کونسی ہیں تو وہ ہوں گے open chain resistance exercises fourth number پہ ہم کیا کریں گے improve کریں گے cardio pulmonary conditions کو ٹھیک ہے cardio pulmonary conditions کو improve کریں گے وہ کس طرح سے swimming کروائیں گے jogging سے یا پھر بائکی یہ چیزیں جو ان سے یہ ہیں وہ کیا کریں گے cardio pulmonary conditions کو improve کریں گے تو کیا کیا کروائیں گے management میں media collateral ligament کیسے brain کے management کروائیں گے تو کیا کیا ہوگا اس میں کہ سب سے پہلے joint mobility کروائیں گے اس میں کیا ہوگا کہ patellar mobilization اور پھر stationary cycling second number پہ ہم braces use کریں گے دو درہاں کے range limiting اور functional range limiting جو ہوں گے اس میں کیا ہوگا کہ وہ tissue کو heal کرنے کے لیے use کریں گے اور جو functional brace ہوں گے ان کو کریں گے use rehabilitation کے لیے third number پہ کیا ہوگا muscle کی performance کو improve کریں گے first focus ہمارا ہوگا quadriceps کی اوپر کروائیں گے hamstrings کے بھی لیکن first جو focus ہوگا وہ quadriceps پہ ہوگا کیونکہ وہ knee کی stability کے لیے جو ہے وہ major role play کرتا ہے تو اس لیے سب سے پہلے ہم کروائیں گے isometrics dynamic strength پھر کروائیں گے پھر endurance کروائیں گے اور پھر resistance exercises کروائیں گے اب resistance exercises میں دو ترہاں سے آجاتے ہیں open chain اور closed chain mostly جو ان سے beneficial step ups آجاتے ہیں leg press اور heel price آجائے گا اس کے علاوہ cardio pulmonary conditions کو improve کریں گے جس میں ہم swimming کروائیں گے jogging کروائیں گے اور biking وغیرہ یہ ساری جو ان سے آنا وہ management کریں گے کس کے لیے mediac ligament sprain کے لیے